آج دس محرم الحرام سورہ اخلاص کا پابرف العمل صرف تین بار اس طرح پڑھ لوں سال کے آخری موقع ہے آج نصیب اور تقدیر بدلتا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو آج جو آپ کو عمل پیش کر رہا ہوں یہ سورہ اخلاص کا ایسا قامال عمل ہے کہ آج نممکن بھی آپ کے سامنے ممکن بن جائے گا لیکن شک یہ ہے کہ جس طریقے سے بتایا جائے آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنے اور دس محرم الحرام کے دن آپ نے یہ عمل کرنے دس محرم الحرام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کا دن ہے میری التماس ہے کہ آپ تمام یزیدیوں پر ایک مرتبہ لانت ضرور بیچیں اور مجھے بھی خوشی کا اظہار فرمائیں اور خود بھی خوشی ہو آپ نے صرف یہ چند سیکٹ کا عمل صرف تین بار اس طرح کر لینا ہے انشاءاللہ آپ آج دولت مند بن جائیں گے آپ کو کروڑوں ملیں گے یہ عمل ایسا کمال اور لا جواب ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے گا سورہ اخلاص روایت میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک ایک قرآن وجید کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور جو روزانہ دو سو مرتبہ سورت کو پڑھنے کا معبول بنا لیتا ہے اللہ پاک اس کے دیئے تین سو رسل کے دروازے کھول دیتا ہے اور تین سو غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے جو یہ دو سو مرتبہ سورت پڑھتا ہے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور پچھلے پچاس سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں اور ویسے بھی دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے چھتیس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو آج جو میں آپ کو عمل پیش کر رہا ہوں آپ نے صرف چند سیکنڈ میرے بتائے گے طریقے کے مطابق کر لینا ہے انشاءاللہ آج آپ نصیب اپنی آنکھوں سے بدلتا دیکھو یہ بہت ہی لا جواب اور کمال عمل ہے سورہ اخلاص کا طاقت اور عمل آپ کو کہیں پیش کسی نے نہیں کیا ہو صرف ایک مرتبہ یہ کر لیں بس دس محرم کے دن ایک مرتبہ صرف ایک دن کا وضیفہ ہے اور آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی دولت مانگو گے دولت ملے گی منپسند شادی ہوگی جیسا چاہو گے انشاءاللہ ویسا ہوگا جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی آپ نے کرنا کس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ جب بھی عمل شروع کریں گے آپ نے وضو کر لینا ہے اور مسلح کے پر بیٹھ جارے ہیں پہلے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے جو دروش شریف آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ پڑھ لیں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے فوراً بعد پھر آپ نے تصویح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے پہلے ایک بار یا اللہ یا رحمان دو بار یا اللہ یا رحمان تین بار یا اللہ یا رحمان اس طرح آپ سو مرتبہ اس نام کی تصویح پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خوبصورت صفاتی ناموں کی سو مرتبہ ایک تصویح پڑھنی ہے یا اللہ یا رحمان جب آپ ان ناموں کی تصویح پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے صرف تین مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنْ أَحَدْ یہ صورت آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھنی ہے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں ایک اور تصویح اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ قُلْ لِذَنبٍ وَعَطُوبُ إِلَيْهِ یا صرف اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ایک تصویح اس کی پڑھیں گے یہ تصویح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں جو شروع میں دروشری پڑھا تھا آپ وہی دروشری پڑھ لیں اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا اب آپ وہی مسلح پر بیٹھے بیٹھے اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں اور رو رو کر مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں انشاءاللہ جو مانگیں گے ملے گا دولت مانگو گے اللہ پاک آپ کو دولت عطا فرمائیں گے یہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ کی رحمت آتی ہے آپ اللہ سے مانگو اور یہ عمل خود بھی کریں دوسرے بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فیدہ اٹھائیں